بسم اللہ الرحمن الرحیم کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے اصلی کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھے تو اس پر چکنائی کے داغ لگ جاتے ہیں ہر شاہ کے اوپر سیاہ دانے دار بیج ہوتے ہیں اسی بیج کے حصول کے لیے بھارت بنگلہ دیش ترکی وغیرہ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے کلونجی کے ان بیجوں کی خصوصی مہک ہوتی ہے اسے عدویات کے علاوہ کھانے اور اچار وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے غرض یہ کہ کلونجی کھانے میں زائقات بھی پیدا کرتی ہے اور سیکڑوں بیماریوں میں شفا بھی ہے اس کے کچھ فوائد آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں ناظرین لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین کھانوں کو زائقہ اور مہک دینے سے ہٹ کر بھی یہ سیاہ بیج متعدد طبی فوائد کے حامل ثابت ہوئے ہیں جس کی وجہ ان میں موجود ویٹامنز، امینو ایسیڈز، پروٹینز، فیٹی ایسیڈز، آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور متعدد دیگر اجزاء کی موجودگی ہے کلونجی دیکھنے میں ایک قسم کے گھاس کا بیج ہے اس کا پودہ سونف کے پودے سے ملتا جلتا ہے اور تقریباً سوا فٹ بلند ہوتا ہے کلونجی کی فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی بقاعدہ کاشت کی جاتی ہے اس کے پھول زردی مائل، بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاز کے بیجوں سے ملتی جلتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاز کا بیج بھی سمجھ لیتے ہیں کلونجی سے نکلنے والا تیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک سیاہ رنگ کا خوشبودار جو ہوا میں اٹھنے سے اڑنے لگتا ہے اور دوسری قسم انٹروی کے تیل جیسا جس کے دوائی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں ناظرین کلونجی اگر روزانہ ناشتے میں استعمال کی جائے تو مردانہ قوت میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو سکتا ہے ایک کپ کلونجی کے بیج، دو چمچ متھی کے بیج اور ایک چمچ جنگلی نیاز وہ لے کر ان تمام اجزاء کو پیس لیں ہر صبح ناشتے میں ایک کھانے کا چمچ یہ صفوف شہد میں ملا کر کھا لیں اس کے بعد ایک گلاس دودھ ضرور پیئیں جبکہ پھلوں کا استعمال بھی ضرور کریں کلونجی کا استعمال نہ صرف آپ کی مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اگر اس کا بقیدگی سے استعمال کیا جائے تو یہ جسم میں برے کولیسٹرول کو ختم کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اگر تو آپ ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں تو آدھا چمچ کلونجی کا تیل گرم پانی میں ملا کر پینے کی عادت بنا لیں اس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں لانے میں مدد ملتی ہے ناظرین اگر آپ زیابیتس یعنی شگر کا شکار ہیں تو کلونجی کے تیل کے ذریعے آپ اسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ تیل ایک کب سیاہ چائے میں ملا کر صبح پی لیں اور چند ہفتوں میں آپ نمائیہ فرق دیکھ سکتے ہیں ناظرین کلونجی کا تیل بالوں کو گرنے سے رکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور گھنجپن سے بچاتا ہے جبکہ بالوں کی نشونا بھی تیز کرتا ہے یہ بالوں کو نمی فرہم کرتا ہے جن کی بالوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے کچھ مقدار میں کلونجی کے تیل کو گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں اس کی مالش کریں اور ایک گھنٹہ کے بعد سر دھولیں یہ عمل ہفتے میں دو سے تین بار دہرائیں ناظرین گرم پانی شہد اور لیموں کے ارک کے امتزاج میں چٹکی بھر کلونجی شامل کر کے مکس کریں اور اسے کچھ عرصے تک روزانہ پینے کی عادت بنا لیں یہ بہت جل کئی کلوجسمانی وزن گھٹانے میں مددگار مشروب ثابت ہوگا اسی طرح ناظرین جو حضرات شرکان یعنی ہیپٹائٹس کے شکار ہیں ان کے لیے بھی کلونجی بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے یہ ارکان کا درست علاج نہ ہو تو یہ جان لیوہ مرض ثابت ہو سکتا ہے تاہم اس ٹوٹکے سے آپ صحت یابی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں اجوائن کی کچھ مقدار کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں صبح اسے چھان لیں اور اس میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل شامل کر دیں اس مرکب کو دن میں ایک دفعہ پینہ یرکان یعنی ہیپٹائٹس سے صحت یابی کی رفتار بڑھانے میں مدد دیتا ہے ناظرین جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو کلونجی کے چھ سات دانے صبح نہار مو رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا البتہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ کلونجی کے استعمال نہ کریں یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے جن خواتین کو ایام کم یا درد کے ساتھ آتے ہوں یا پشاب کم یا تکلیف سے آتا ہو وہ کلونجی کا صفوف تین گرام روزانہ استعمال کر لیا کریں انشاءاللہ اس سے ان کی شکایت یہ دور ہو جائے گی اسی طرح ناظرین خانسی اور ریشا کو کنٹرول کرنے کے لئے تھوڑی سے کلونجی کے تیل میں دیسی گھی اور تھوڑا سا نمک مکس کر کے اس سے گلے اور سینے پر مالش کریں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل روزانہ صبح کے وقت لینا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ناظرین یہ تھے چند ایک کلونجی کے فوائد ویسے تو کلونجی بہت زیادہ فائدے اپنے اندر رکھتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنی قیمتی دعاوں سے ہمیں ہرگز محروم نہ رکھیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر دوسرے حباب تک ضرور کیجئے گا اور کوئی بھی چیز پوچھنی ہو آپ نے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے پیج کا وزٹ کریں جس کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اہل و آیال کا خیال رکھی گا درگرد و نواہ کے لوگوں کا خیال رکھی گا اور ہمارا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ